کیا جمہ مونسپل کارپریشن کا سٹاف پڑھا لکھا ہے یا نہیں یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ تصویریں دیکھ کر آپ تھوڑے سے دنگ رہ جائیں گے کی یہ تصویریں ایک ایسی ایریا کی ہے جہاں پر ایم ایل ای کارپریٹر جو ہیں وہ یہی پر رہتے ہیں اور یہ راستہ ہے یہاں پر لوگوں کے گھروں کے گھروں میں جانے کا سامنے اگر آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھائیں گے ایک فٹا لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ سامنے ایک فٹا لگا ہوا ہے اس فٹے کے اوپر سے کروس ہو کر سامنے گیٹ میں یہ گھر ہے یہ راستہ ہے لوگوں کے گھر جانے کا آپ سوچیں اور یہاں پر اس نالے کا کام کروانے کے لیے ٹینڈر لگا تھا تو اس میں آئرن کا ویٹ آئرن کا ویٹ کونٹل کیجی میں میں لکھا ہے اور آپ دیکھیں ہم کھڑے کھا ہیں یہ فٹے لگا لگا کے لوگوں نے یہاں پر یہ کیا ہوئے فٹے لگا لگا کے لوگ یہاں سے جارے ہیں یہ لوگوں گھروں میں جانے کے راستے ہیں یہ یہ دیکھیں زور سے دوائیں گے تو ایسا لگتا ہے یہ ٹوٹی جائیں گے فٹے لگا لگا گے یہ دیکھیں یہ سامنے گیٹ ہے یہ گھر ہے اور یہ راستہ ہے لوگ کیسے یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر ست شرما جو بھاجپا کے سینئر لیڈر ہیں وہ ان کا گھر بھی در ساتھ میں ہی ہے ایجوکیشن بورڈ کے بالکل سامنے آجو آرام سے تم گر جاؤ گا آجو تو یہ دیکھیں آپ یہ تصویریں دیکھیں نالے کی اور ہم دیکھیں کیسے چل رہے ہیں یہاں پر اور منصفل کارپریشن میں کونٹل کی جگہ کیجی بھی لکھ رہے ہیں اے ای جے ای نا جانے کونکون لوگ چیک کر رہے ہیں فائلیں اور اوکے کر رہے ہیں ہاں یہ بلکل ٹھیک ہے کونٹل کا کیجی ہوگا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ان لوگوں سے جاننا چاہیں گے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے دیپا گجرال تھوڑا سوپر آجائیں ہاں آجا گجرال صاحب کیا کیا مسئلہ ہے یہ کونٹل کے جی والا تھوڑا سمجھائیں کیا ہوا ہے ایکچلی یہ تھا کہ یہ جو ٹینڈر ہوا تھا اس میں کیا تھا کہ یہ اس کی جو سائیڈ والز تھی وہ ریپیئر کرنی تھی تو پہلے تو سارا کا سارا اوپر والا لینٹر یہاں سے سارا اتار دیا انہوں نے توڑ دیا پھر اس کے بعد سائیڈ وال ریپیئر کی ٹینڈر جب بھی ہوئے گا وہ ہوگا کہ ہاں بھئی پورے کام کا یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ ہاں بھئی سائیڈ والز کا لگ سے ہوئے گا اس کے بعد لینٹر کے لیے لگ سے ٹینڈرنگ ہوگی تو انہوں نے پہلے تو سائیڈ والز جو تھی وہ ریپیئر کر کے رکھ دی اور آج کی ڈیٹ میں یہ اب لگ بگ 6 سے 7 مہینے ہو گیا ہمیں ایسے ہی ہیں ہمارے گھر 6 سے 7 مہینے ہاں جی نہیں اس سے پہلے کیسے آ جائے کرتے ہیں یہاں سے اس سے پہلے تو یہاں پہ پورا پورا لینٹر تھا جیسے یہ ہے سامنے یہ سامنے دیکھیں یہ پکا ہے اسی طرح سے تھا توڑا توڑا گیا تھا یہ جی ایم سی نہیں توڑوایا تھا یہ کیا کہہ رہے تھے ہم بڑا نیا بنائیں گے تو انہوں نے آدھا کام کر کے تو آدھا چھوڑ دیا ہے انہوں نے اس کے بعد اس کو کوئی یہاں پہ آیا ہے نہیں یہاں پہ پوچھنے کے لیے تو ہم میڈم کے پاس گئے تھے کورپیٹر میڈم کے پاس گئے تھے تو انہوں نے بولا تھا کہ ہاں بھی اس کا ٹینڈرنگ ہوگی ہے ابھی تک تو ہمیں تو کچھ آیا نہیں ہے تو اس میں انہوں نے بتایا کی کورپیٹر میسٹیک تھی وہاں پہ چودہ گوینٹل کی جگہ چودہ کے جی آرن کا ویٹ لکھا گیا ہے تو اس کی وجہ سے جو مسٹیک کے کارن جو ہے جی جی کورپیٹر میں ہم نے انوالی ان کی کوئی غلطی نہیں ہے یا ان کی وجہ سے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے تو یہ تو جی ایم سی کی ہے کہ ہاں بھی انہوں نے چھے مہینے ہوگے ساتھ مہینے ہوگے تو ابھی تک تو یہاں پہ ملک آنا جانا مشکل ہو رہا ہے بچوں والا گھر ہے یہاں پہ چار چار سال کے بچے رہتے ہیں تو وہ کیسے آئیں گے جائیں گے تو چلو ابھی تو سکول تو ہے نہیں ہے سکول چلنی رہے ہیں تو ہم بھی ملک بڑا بڑا جب کر رہے تھے یہاں بڑا مشکل ہے وہ فٹے لگائے ہوئے ہیں وہاں سے اگر کوئی گر جائے تو بیچ نالے کے اور یہاں بدبو بھی بہت زیادہ ہے ابھی تو لائک ابھی دکھو تو آنے والے ٹائم پہ تو مونسونس آ رہے ہیں تو اس میں زیادہ دکھت ہوگی جب بارشیں ہوں گی تو یہاں پہ تو اور زیادہ کا ملک پرولم ہوگی تو ساتھ شرما صاحب نہیں بولتے ہیں یہاں پر نہیں کچھ میں نہیں یہاں پہ کسی نے کچھ نہیں بولا یہاں پہ وہ جو پہلے ہی سٹارٹنگ میں جو انیشلی جب ہم نے فائل موک کروائی تھی تب ان کو بولا تھا تو انہوں نے فون مون کرے تھے لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے یہ ہو گیا کم سے کم ڈیڑھ دو سال ہو گیا ہمیں اس کے پیچھے کرتے ہو گئے یہ سٹاف آپ کو لگتا وہاں پہ پڑا لکھا ہوگا میرے حساب سے تو وہ اگر سسٹم اگر صحیح ہوتا وہاں پہ تو پھر ایسی گلتیاں ہوتی کیوں چودہ کوئنٹل اور چودہ کےجی میں ایک سو چالیس کلو یہ دو زیرو کی گلتیاں لگ جائے گی تو وہ تو مطلب کوئی تک نہیں بیٹھتی ہے یہاں پہ نا تو ایک یہ ہے کہ آپ میں ہم تو یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ہاں بھی جتنی جلدی ہو جائے تو یہ کام شروع ہو جائے تاکہ ہمیں یہ دکت نہ آئے تو باقی اور بھی ہے یہ راستہ ہے یہ کھلی یہ نہیں ہے یہاں سے کم سے کم دو ڈھائی سو تین سو گھر ہے یہاں پہ نیچے تو وہ ساروں کا راستہ یہی تھا اگر کوئی وہاں سے گھوم کے جاتا کوئی وہاں سے گھوم کے جاتا تو وہ مشکل ہو رہی ہے میں یہ دیکھیں یہ سیڑھیاں دیکھیں آپ یہ سیڑھیاں چڑھ کر تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو یہاں رائٹ سائیڈ پہ شرما صاحب کا ستھ شرما جی کا گھر ہے بھاجپا کے سینئر لیڈر ہیں انہی کے مغلے کا یہ حال ہے تو آپ سوچیں کہ باقی آگا پہ کیا ہوگا اور پارشتہ دو ہم ابھی جیسے یہ بیڈنگ ہوئی تھی یہ جو سائیڈ وال کا کام ہوا تھا تو یہ یہاں سے ہی انہوں نے یہ سائیڈ وال کا کام کرا ہوا ہے تو یہ سیڑھیوں کی حالات دیکھو آپ کی یہ کر کے گئے تھے لیکن اس کو ریپیار نہیں کی سیڑھیوں میں اوپر سے جب آتے ہیں تو رات کو کوئی مطلب گھر آنا ہمارے ہیں آفیس سے گھر آ رہے ہیں کہیں سے بھی گھر آ رہے ہیں تو پرولم ہوتی ہے یہاں سے سلپ ہوئے گا دو تین باری تو لڑکے گرے ہیں یہاں پہ اچھا تو لیڈیز ہیں یہاں پہ جھو زوری نے کیا ہے یہاں پہ رہتی تو ان کو برولم ہوتی ہیں یہ اپنا کہتے ہیں انسان کو جنہوں نے کام لگا ہے تو انہوں نے کیا ہے یہ اپنی نے کیا ہے یہ انہیں نے کیا ہے ہاں سفائی نہیں کرتے ہیں تو بس کام کیا ہے ہے چھ نہیںánhے چھ نہیں کوئی جے ایم سی کی یہاں سے گلی صاف ہی نہیں ہوتی آپ دیکھو ہلڈا دیکھو بھی پیسہ پیسہ مہتر پول ہے ہجی خریش بسین آپ کا کھر کھا ہے میرہ گھر یہ جو ہم دکھا رہے تھے سامنے والا آپ کے گھر میں اور کون کون ہے فادر ہے بڑا بھائی ہے بچے تو نہیں ہیں چلنے کی یہاں پہ دکھت ہوتی ہے رات کے دائم پہ ہم لوگ آتے ہیں تو مطلق ابھی اندیرہ بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ گرنے کا بھی رسک رہتا ہے یہی راستہ آپ کا کہ وہ پیچھے سے بھی کورا ہے یہی راستہ ہمارا دو آپ کا گھر میرے نام پرنسور ہے گھر بھی آگئی ہے ساتھ میں ہی وہ آگے ہم نے دیکھا سامنے میں کسی کے گھر سے جانا پڑتا ہے اندر تو وہاں سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو ہم یہ ریکویشٹ کرتے ہیں کوپریٹر سے ریکویشٹ کرتے ہیں انہوں نے بڑی مدد کی ہے انہوں سے ریکویشٹ کرتے ہیں کہ دیکھو اس کا کوئی سلویشن نکالو اس کا بڑا مشکل ہو رہا ہے جینا یہاں پہ کیونکہ منسون آجائے گا بارشیں آجائیں گے تو بڑا پروبلم فیس کر رہے ہیں ہم ریکویشٹ کرتے ہیں کوپریٹر سے انہوں نے پہلے بھی مدد کیا تو پھر سے ریکویشٹ کرتے ہیں کہ اس کا سلویشن جلدی سے جلدی نکال دیا جائے تاکہ بچوں کو ہم نے لگتا ہے کوپریٹر کی غلطی سے منسپل کوپریشن کی غلطی سے ہم نہیں جان سکتے کہ یہ کلیریکل میشک ایسے ہو سکتی اتنی بڑی کیجی اور ٹن میں کیسے اتنا بڑا ڈیفرنس آ سکتا ہے اب کس کی غلطی ہے کس کی نہیں ہے ہم نہیں جان سکتے رہا ہم بس اب ریکویشٹ کر سکتے ہیں کوپریٹر سے کہ اس کا سلویشن نکال دیا جائے تاکہ ہمیں اور پروبلم فیس نہ کرنا پڑے سر آپ کا نام ترم بہا جان یہ آپ کا گھر ہے ہمارے لیے یہاں جانا ہے اچھا یہ پڑوسیوں کے جانا بھی بڑا مشکل ہے یہ ہمارے چاچے چاچے باتی جائے آپ کے چاچے چاچا کا گھر لائک چاچے گھر تو ان کے گھر جانا ہی موشکل ہے بھدھوڑ نہیں آتی آپ لوگ کو مشکل نہیں ہوتا یہاں پر جس طرح کہ گندگی ہے کیوں نہیں بیمار بگیار تو نہیں ہو رہے آپ لوگ بیمار ہو رہے ہیں ابھی جیسے کوویڈ چل رہے ہیں کوویڈ پہ تو اور زیادہ پریشانی آ رہی ہے یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں پہ صفائی رکھو سینٹائز کرو یہ کرو وہ کرو یہاں کون سینٹائز کرے گا تو میرے فادر صاحب ہے وہ بیمار ہوا تھے ایک دن تو ان کو مطلب ایون کی اتنے انکانشیس ہو گئے تھے کہ ان کو گھر سے نہیں یہ میرا گھر ہے ساتھ والا تو یہاں سے نکالنا لے کے باہر واپس ہسپیٹل لے کے جانے کے لئے مشکل ہو رہی تھی اگر خدا نہ آسا ان کو کچھ ہو جاتا ہے اس ٹائم پر تو مطلب کہنے کا یہی مطلب ہے کہ اگر راستہ ہی نہیں ہوئے گا وہاں سے بندہ کوئی سکھ دکھ میں بندہ گھر نہیں پہنچ پائے جاں مطلب کوئی پرولم ہو جائے ایسی ویسی تو کیا کریں گے شکریہ ہم سے بادشت کرنے کے لئے تو یہ چھوٹی موٹی کلیریکل مسٹیک جو ہے ہم نے پارشت جس سے پوچھا تو انہوں نے کہا چھوٹی موٹی مسٹیک ہوتی رہتی ہیں اس سے بھی بڑی بڑی مسٹیک جو ہیں منسپل کارپریشن میں ہوتی ہیں اس سے بھی بڑی بڑی اور ان منسپل کارپریشن کے یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس سے کوئی پوچھا جائے کہ بھائی آپ لوگ کیسے کام کر رہے ہو کیا دیکھتے بھی ہو وہاں کیا لکھا ہوا ہے کیجی کونڈل یہ سب نہیں پتا آپ کو کیا ہوتا ہے اور یہ آپ کی وجہ سے یہاں اس طرف تصویریں دکھائیں یہ دیکھیں لوگ یہاں پر چھ مہینے سے کس طرح سے اپنے گھروں میں جا رہے ہوں گے ہم یہ کہیں گے کہ جلد سے جلد یہ کام جو ہے کروایا جائے تاکہ لوگوں کو یہ پریشانی نہ ہو کیونکہ یہاں برسات آنے والی ہے اور ویسے بھی بہت گندگی ہے ویسے بھی مچھر ہے تو آگے جا کے کیا ہوگا ڈینگو فیلیا نہ جانے کون کون جو بیماریاں ملیریا تو ان سے بچاو کے لیے ان کی سرکشہ ضروری ہے اور یہ کام ہو باقی اب لوگ دیکھتے ہیں دینک شرصہ مجھا مجھے اور میرے سہیوگی اور ان کو دیں عزازت نمشہ